نمسکار دوستو آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جانیں گے جو ہمارے دیش کے سب سے پچھڑے لاکھوں میں سے ایک چمبل ریزن میں بکاس کی نیم رکھنے جا رہا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سوچا ہم بات کر رہے ہیں چمبل ایکسریزوے کے بارے میں جس کے بننے سے کنیکٹیوٹی تو بہتر ہوگی ہی ساتھ ہی ایکسریزوے کی کنارے لوجسٹک پارک انڈسٹریل کالڈور اور یہاں کے کسان اپنی اپنی اپج کو نئے اور بڑے سہروں کی منڈیو تک آسانی سے پہنچا بھی سکیں گے اس کے ساتھ ہی چمبل ایکسریزوے کو انڈیا کے میجر ایکسریزوے اور کوریڈور کے ساتھ لنک بھی کیا جائے گا چمبل ایکسریزوے کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے سب کچھ لائک پروزیکٹ ڈیٹیل ورک پروگریس اینڈ لیٹیشٹ اپ ڈیٹ تو چلیے بنا کسی دیری کے بیڈیو کرتے ہیں شروع دوستو چمبل کا نام لیتے ہی آپ کے جہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے ہمارے جہن میں تو اوڑ کھاور جمین جسے بندل کھنڈی بھاسا میں ڈانگ کہا جاتا ہے بنجر بھومی اور بھائی سب سے پہلے تو بھاگی جنہیں سدھ بھاسا میں ڈگیت کہتے ہیں دوستو ریالٹی میں مدھپردیش کا چمبل ڈیویزن ہے بھی ایسا ہی یہاں پر ڈبلیمنٹ بہت ہی کم ہے انڈسٹری لائی جیسن نہیں ہے کنیکٹیوٹی کے لیے اچھی سڑکے نہیں ہیں انہی سب بجے سے یہ انڈیا کے سب سے پچھڑی علاقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے انہی سب پروبلم کو کم کرنے کے لیے مدھپردیش کی چیپ نیسٹر سری سیوراج سنگھ چوہن جی نے 2017 میں چمبل ایکس پردیش بے کو ایناؤنس کیا تھا اس کے بعد 2020 میں جوتیراز سندیا جی کے بی جی پی جوائن کرنے کے بعد اس ایکس پردیش بے کو بھارت مالا فیج ون کے انترگت سامل کیا گیا یہاں ایکس پردیش بے تھری میجر سٹیٹس اترپردیش مدھپردیش اور راجستان میں اپنی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرے گا جہاں پر اس ایکس پردیش بے کو چمبل ریور کے پیرلل 408 کلومیٹر لمبا بنایا جائے گا ڈسٹرک وائس یہاں ایکس پردیش بے راجستان میں کوٹا مدھپردیش میں ڈسٹرک سیوپور مرینہ بھند اور اترپردیش کے اٹاوہ کو ملا کر ٹوٹل 5 ڈسٹرک سے ہو کر گجرے گا دوستو اگر آپ چمبل ایکس پردیش بے کے روٹ میں پڑھنے والے بلیجز کی نام دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں روٹ الائنمنٹ کے حساب سے یہ ایکس پردیش بے راجستان میں 72 کلومیٹر مدھپردیش میں سب سے زیادہ 313.80 کلومیٹر اور اترپردیش میں 22.9 کلومیٹر لمبا ہوگا دوستو چمبل ایکس پردیش بے کو پور پردھان منتری سری اٹل ویہاری باچپی جی کے نام پر اٹل پراغرس بے کا نام بھی دیا گیا ہے اگر کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بات کی جائے تو چمبل ایکس پردیش بے کو 4 لین گرین فیلڈ ہائی سپیڈ ایکسس کنٹرول ایکس پردیش بے ٹائپ بنایا جائے گا جسے فیوچر میں ضرورت پڑھنے پر 6 لین تک ایکسپینڈ کیا جا سکے گا اس کے علاوہ چمبل ایکس پردیش بے کو راجستان اور اترپردیش میں 60 میٹر وائیڈ جبکہ مدر پردیش میں 100 میٹر وائیڈ رکھا جائے گا اس ایکس پردیش بے کا کچھ پورسن نیشنل چمبل سینچوری جو کی ایک ایکو سنسٹیب ایریا ہے اس سے ہو کر بھی گجلے گا اگر کنیکٹیویٹی کی بات کی جائے تو چمبل ایکس پردیش بے انڈیا کے کچھ ایمپورٹن ایکس پردیش بے اور کولیڈور سے کنیکٹ ہوگا جیسے بندلخند ایکس پردیش بے آگرہ لکھنوی ایکس پردیش بے نورٹ ساؤتھ کولیڈور ایسٹ ویسٹ کولیڈور گولڈن کوائیڈری لیٹرل کے دیلی کولکاتا کولیڈور اور دیلی مومبائی ایکس پردیش بے سے نیشنل ہائیویٹ ٹونٹی سیون کے تھروں کنیکٹ کیا جائے گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹل پرگریش بے کتنا زیادہ مہتپور ہونے والا ہے اور اس ایکس پردیش بے سے ہو کر آپ انڈیا کے سبھی میجر سٹیز اور سٹیٹس تک آسانی سے پہنچ بھی سکتے ہیں دوستو چمبل ایکس پردیش بے کو ٹوٹل ایٹ پیکیجز میں ڈبائٹ کیا گیا ہے اس کا پہلا پیکیج راجستان میں سکس پیکیج مدھ پردیش میں اور لاشٹ آٹھوہ پیکیج اتر پردیش میں آئے گا اور ان ٹوٹل آٹھ پیکیجز کو اپروکس پندرہ ہزار کروڑ روپے کی لاغس سے بنایا جائے گا فیسلیٹی میں اس ایکس پردیش بے پر ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سی سی ٹی بی کیمراز امرجنسی کالنگ بوت فیول اسٹیشن اور وے سائٹ ایمنٹیز جیسی سبھی فیسلیٹیز پروائیٹ کی جائیں گی اس کے علاوہ چمبل ایکس پردیش بے کو بنانے کے لیے اپروکسی میٹلی 1735 نمبر آف ٹریز کو کٹ کیا جائے گا جبکہ 3900 ہیکٹریر لینڈ ایکوائر کی جائے گی چمبل ایکس پردیش بے کے بن جانے کے بعد گورنمنٹ اس ایکس پردیش بے کی کنارے لوجسٹک پارک انڈسٹریل کوریڈور ڈیولپ کرے گی جس سے یہاں کے لوگوں کو روجگار تو ملے گا ہی ساتھ ہی کسان بھائی بھی اپنے کھیتوں سے ہونے والی اوپچ کو بڑے سہروں کی منڈیوں تک جلدی اور آسانی سے پہنچا سکیں گے دوستو اب نجر ڈالتے ہیں ورک کے لیے ٹینڈر انوائٹس کیے جائیں گے NCEI کے دورہ اس ایکس پردیش بے کو بنانے کی ڈیڈلائن 2025 تک ہی رکھی گئی ہے دوستو اس کے لابت چمبل ایکس پردیش بے کی ڈیٹیل اور اپ ڈیٹس ابھی 23 جنوری کو نتن گٹکری جی کے دورہ بھی بتائی گئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی دھنیبا